اب سوال میں کروں گا ناو 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 انگریزی ادھر سے دکھی جاتی ہے میں نے ادھر سے پڑھ لیا اس لیے ناو پہلے کہہ گیا سوال مجھے کر رہا ہے ناو 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 اب میں پھر سوال کر رہا ہوں آئین کس لیے بنایا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم آئین تمہیں تمہیں نہیں معلوم نہیں تم کیا قومی اسمبلی کے ممبر ہو جی نہیں نہیں تمہیں پھر سوال آ رہا ہے سوال میں یہ آ رہا ہے کہ آئین کس لیے بنایا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم میں بتاتا ہوں آئین ترمیم کے لیے بنایا جاتا ہے اگر آئین نہ ہو تو ترمیم بھوکی رہ جاتی ہے اگلا سوال مجھے بات کرنا نہیں اگلا سوال پی ایم کا مطلب کیا ہے شوکت عزیز صاحب یہ تو تم نے لغت والے بطلب بتا دیا پھر پی ایم کا لغت کا مطلب کیا ہے شوکت عزیز صاحب دہی 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 حراب سے ٹرائم نیسٹر ہے پی ایم پی ایم کا وہ بطلب نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو یہ تو لغت والا بطلب ہے حقیقی بطلب بتاؤ اوریجنل پی ایم پی ایم کا حقیقی مطلب کیا ہوگا میں بتاتا ہوں پی ایم پرو مشرف یہ میں تم کو گولڈن مطلب بتا رہا ہوں اگر یاد داشت کمزور ہے تو کہیں لکھ لو پی ایم پرو مشرف شرافت کا مطلب معلوم ہے وہ جو ابھی تک تم دکھا رہے ہو بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے مگر شرافت کی ایک حد ہوتی ہے اب آپ مجھے سوال کرنے دیں یہ دیکھو مجھے سوال کرنے دیں آپ پاس سوال میں کروں گا اب دیکھو اٹھا دیا اب تم ایک استاد سے بتبیزی آپ استاد کب سے ہو گئے میرے آپ استاد سے بتبیزی کر چلو چلو گٹ اپ الٹی کرسی پہ کھڑے ہو جاؤ یہ تمہاری سزا ہے سیدھی کرسی پہ صرف بیٹھا جاتا ہے الٹی کرسی پہ کھڑے رہنا پڑتا ہے کیونکہ کرسی کے چار صوبے بیٹھتے نہیں دیتے ہیں کرسی کے چار صوبے ارے بھائی بات یہ ہے کہ جو کرسی کے چار پائے ہیں وہ کرسی کے چار صوبے ہیں پھر کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ پھر جو ماحول چل رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں آپ چلے جائیں چلے جائیں آپ کیا جہاں اس تیار ہیں آپ استاد دیکھیں وقفہ ختم ہو گیا ہے وقفہ ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے دوبارہ سواہ شروع کر سکتا ہوں very good اچھا یہ بتاؤ انگلیش آتی ہے آتی ہے اس میں شرمیدہ ہونے کی بات نہیں ہے آتی ہے تو بھرو آتی ہے تھوڑی بہت آتی ہے تھوڑی بہت اوکے یہ بتاؤ offense کسے کہتے ہیں کیا؟ offense کا مطلب کیا ہے offense نہیں معلوم نہیں معلوم میں بتاتا ہوں پاکستان میں غریبوں کی سوسائیٹی کو offense کہتے ہیں اور امیروں کی سوسائیٹی کو defense کہتے ہیں بھائی تم کس قماش کے انسان ہو استاث سے بتاویز ہی بت کیسے تم استاث ہوگے میرے تم سے کیا مطلب ہے اردو آتی ہے ہاں تم کا مطلب ہے یوں اوکے چھپ جاؤ